اسلام علیکم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور شکہ کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوگی جی تو میری یوٹیوب فیملی آج میری پتیر جی کی مہندی کے رسم ہونی ہے تو ہم سب ریڈی ہو کے ادھر جا رہے تھے بچے نہیں کے نائٹ فنکشن تھا تو اوپن ایریہ ہے ان کا تو تھنڈ زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں نے بچوں کو گھر چھوٹ دیا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ان کی طبیعہ بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے پہلے اورڑی خراب ہے ان کی میڈیسن کھا رہے ہیں تو بھی زیادہ طبیعہ خراب ہو جانے تھی اس لیے ان کو نہیں لیا تو اب ہم مہندی کے رسم کے لیے پہنچ چکے ہیں تو ادھر بیٹی کو باہر لے کے آ رہے تھے بٹھایا ہے اس کو یہاں پہ سابق کٹھے تھے گیدرنگ اچھی ہو گئی تھی بہت دنوں کے بعد سب مل کے بیٹھے تھے یہاں پہ تو شادی بھی آ کے موقع ہی ہوتے ہیں جب یہاں پہ سب ہی ہن سے خوشی ملتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ تو بچوں نے پلیٹے لکھی تھی تو اچھی رسمہ ہی نا ہوئی بہت اچھا ایون ارگنائز ہوا تو سب نے انجوائے کیا اب نیکس ڈے برات کا دن تھا سب ریڈی تھا پہلے تو پروگرام صرف میرا ہی تھا کہ میں نے بیٹی نہیں جانا ہے لیکن بعد میں یہ ہے کہ بچوں کا برات بنا ساتھ تو بیٹی کی تیاری ہو چکی ہے اس کے کپڑے تیار ہیں ادھر رکھیں وہ سکول گئی تھی ابھی سکول سے آئے گی تو اس کے باپ ہی اس کو ریڈی کروں گی اس کے شوز کپڑے وغیرہ نکال کے رکھ دی ہیں میں نے اور ادھر میرے بھی کپڑے وغیرہ ریڈی تھے ان کے بابا کے بھی کپڑے ریڈی تھے اور نہیں تھے ریڈی تو میرے بیٹے کے کیونکہ میرے بچوں کے ادھر ٹائم کوئی بھی کپڑے مجھے ملے نہیں جو پہن کے جائے تو ابھی بیٹے کو لنچ بوکس بھی بھیجنا تھا ٹائم بھی ایک بجے کا تھا برات کا اور ہمارا ابھی کام تھا بزار جانے کا تو آپ جلدی سے میں نے لنچ بوکس بنایا چیزیں سٹکی ہیں اور کھانا وغیرہ میں نے بنا چکی ہیں بیٹے کا لنچ بوکس ریڈی کر چکی ہیں اور ادھر ٹائم ابھی ہوا تھا پونے بارہ اور بارہ بجے بیٹی کو چھٹی ہونی ہے تو اس کو لینا ہے اور اس کو لے کے پھر ہم نے جانا ہے بزار اور بزار سے شوپنگ اٹھ کے آنی ہے بیٹے کے لیے کپڑے لے کے آنے تھے کیونکہ اس کا کوئی بھی ڈریس مجھے میلا ہی نہیں جو میں پہننا کہ اس کو لے کے جا سکوں تو وہ بھی بیسکول تھا بابا گئے ہوئے تھے اس کو لینے کے لیے تو ابھی ہم بزار سے آ چکے ہیں اور بچی در ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ سوا ایک کتریبن ٹائم تھا کہ میری بیٹی تیار ہو چکی ہے اور گھوم گھوم کے دکھار یہ فراک کہ ماما میں گھوم رہی ہوں کیسے اچھی لگ رہی ہے فراک میری اور میرا بیٹا بھی ریڈی ہو چکا ہے ہم سب ریڈی ہیں بڑا بیٹا نہیں جا رہا وہ اس کو چھٹی نہیں ملی اور چھوٹا بیٹا اور بیٹی دونوں جائیں گے بہت خوش تھا کہ مجھے لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے پروگرام نہیں تھا اس کا جانے کا بہن بھی خوش ہوگی وہ بھی خوش ہوگی کہ ہم دونوں اب جائیں گے اور اچھا ٹائم سپینڈ ہوگا تو کافی دیر ہوگی تھا میں آئے ہوئے قریبہ نادر پونے کے انڈیاباد بھرات پہنچی ہے اور یہ تب بھرات کی انٹری ہو رہی ہے سب انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا ٹائم گزرا اور لاکرہ سب بیٹیاں اپنے پنے گھروں میں ایسے خوش آباد رہیں والدین بہت ہی خواہشوں کے ساتھ نیک منہوں کے سا بیٹیوں کی شادییں کرتے ہیں رخصت کرتے ہیں ان کو اپنے گھر کی کرتے ہیں اگر اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو تمام جہانوں کی خوشیاں دے اور خوشی خوشی اپنے گھروں میں آباد رہیں کوئی بھی دکھ کوئی تکلیف کوئی پریشانی ان کی زندگیوں میں نہ آئے کیا سب بہت خوش تھے بچے بہت خوش تھے اور جیسے وہ پانے پیسے وغیرہ پھینکتے تھے تو جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ بچے بھی جو باہر سے بچے آئے تھے وہ بھی سب کٹھے ہی دے دیکھیں کیسے پیسے نہ پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے ایسے بہت اچھا رہے ہیں سپینڈ ہوئا اور بچوں نے بہت انجھوائے کیا موسم بھی بہت خوش گوار ہوکے تھے ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی تھی ہوا چل رہی تھی اور بہت پیارا موسم پر تھنڈا تھنڈا سب بچے ایسے کھیل رہے تھے اندر باہر گھوم رہے تھے بہت زیادہ میں نے کلپس چورٹنگ کیے صرف انٹریو براد کیے یہ ہی زیادہ ہو سکایا مجھ سے اندر جا کے تھوڑا سکیے سب کی اپنی پر پرائیویسی ہوتی ہے زیادہ لوگ نہیں آنا چاہتے وہ موسٹ لوگ کو پتا بھی نہیں تھا یہاں پہ کہ میں بلوگنگ کرتی ہوں کیونکہ میں نے نہیں بتایا آپ بھی اپنی فیملی ممبرانس میں کسی کو بھی تو جو ان سے ہو سکا جتنا ہو سکا لائٹ لائٹ سے شورٹ لیئے تو بہت اچھا ریجمنٹ تھا جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے بہت اچھا ریجمنٹ کیا تھا بہت پیارا تھا تو اللہ ان کو خوش رکھے سب بھی کی یہی دعائے اور پھر بہت جلدی اندر چلے گے بچے کھیلے اور بچوں کا زیادہ در ہوتا ہے کہ پاپڑ کھا لیں اور گوبارے وغیرہ ان سے بچوں نے خوب ٹائم اپنا انجوائے کیا اور موسم بھی بہت اچھا رہا پھر براد وغیرہ اندر بیٹھ گی لیڈیز وغیرہ چلے گی تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے نکاح پڑھایا اور کھانا وغیرہ کھل گیا کھانا وغیرہ کھایا سب نے تو لاسٹ میں کچھ کلپس لیں گے جب بچے کھیل رہے تھے تو اتنا زیادہ نہیں ہو سکا چلیں کوئی بار نہیں جتنا ہو سکا مجھ سے میں نے اتنا کیا جن سسٹرز نے جن یوٹیوب اور فیملی نے میرے چینل کو بھی تک لائک نہیں کیا سبکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں آپ فیملی یوٹیوب فیملی سب ایک دوسرے کے لئے ایسی ہی ہے جسے ایک فیملی میمبر ہوتا ہے ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی ہم آگے بڑھتی ہیں سب ہاؤس وائبز جو ہیں جو جو ہاؤس وائبز ایسے آپ ولوگنگ کا کام کر رہی ہے یوٹیوب چینل کو چلا رہی ہے اپنے گھروں میں ٹائم نکال رہی ہے ریگلور لائف میں تو صحیح بات ہے وہ کچھ اچیف کرنا چاہتی ہے اسی لئے اسی لئے وہ ولوگنگ کرتی ہے اور اپنے ہسمن کا ہیلپ کرنا چاہتی ہے ملتی ہوں آپ سب سے نیسٹ ویلوگ میں تب تک ہی لئے اللہ حافظ